اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی چیف ایسن جائے آج آپ کے لئے دم کے قیمہ کی ریسپی لے کے آئے ہوں بہت سمپل اور ایزی وے میں آئیں چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف جی ناظرین دم کا قیمہ بن رہا ہے اس کے انگریڈینس یہ ہے یہ ہاف کے جی قیمہ ہے اشین کا نکلاوہ یہ پیاز ہے اس کی ویڈیو آپ کا ساتھ ساتھ چلتی بھی نظر آئے گی میڈیم سائز کی پیاز تھی جسے میں نے پین جو توا ہوتا ہے اس پہ فرائی کیا ہے پین پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ توے پہ کریں وہ لوہے کا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا فیک دیتا ہے تو یہ ہم نے ڈرائے روست کیوی ہے پیاز پپیتہ ہے چار ٹیبل اسپون یہ بیسن ہے یہ پانچ ٹیبل اسپون ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ ایک ٹیبل اسپون ہے اگر آپ کا ٹیبل اسپون آویلیبل نہ ہو تو آپ تین ٹی اسپون لیوڈ لے سکتے ہیں وہ ایکول ہوتا ہے اس کے علاوہ ون ٹیبل اسپون ہی زیرہ ہے بھناوا کٹاوا ون ٹیبل اسپون لیسن ادھرک ہے ون ایڈا ہاف ٹی اسپون لال مرچ ہے نمک میں نے ون ایڈا ہاف لیا ہے اور یہ ہمالین سالٹ جو ہمالین پنک سالٹ ہوتا وہ ہے آپ نارمل نمک لے سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی پیاز ہے جو ہم اس کو جب پکائیں گے اس وقت استعمال ہوگی تیل اور اس کے علاوہ کوئلہ کوئلہ آپ بھی آپ اپنی دیکھ سکتے ہیں میرے پاس چھوٹے پیسز تھے کیوبس والے تو وہ لیے آپ ایک بڑا کوئلہ لے سکتے ہیں تو اب ہم اس کو مکس کریں گے جی ناظرین یہ ہم تیما میرینیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم تقریباً پانچ گھنٹے میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور یہ فریج میں نہیں رکھنا یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے یہ یاد رکھے گا کیسے آپ نے فریج میں نہیں رکھنا کیونکہ فریج میں رکھنے سے یہ جو ہم اس پہ افیکٹ لانا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا یہ لیجے ناظرین یہ میرینیٹ ہو گیا ہے اسے ہم پانچ گھنٹے چھوڑ دیں گے ابھی ہم نے بیسن اس میں شامل نہیں کیا ہے بیسن جس وقت ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں آدھی کوکنگ ہو جاتے ہیں تب بیسن شامل کرتے ہیں تو اب ہم اسے پانچ گھنٹے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین سیما کو پانچ گھنٹے گزار چکے ہیں اب ہم سے پکانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے تیل ڈالتے ہیں اور وہ جو پیاز میں نے آپ کو اس کو بھی دکھائی ہے اس کو ہم پھرائی کر رہے ہیں جی ناظرین دیکھیں پیاز ہماری پھرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ پیما شامل کر دیں گے پیما کو ہم نے پھرائی کرنا ہے اور اس کا کلر چینجل جائے گا ساتھ نے آپ کو پتایا کہ ہم اپنا پانی بھی چھوڑے گا ہلکی آنچ ہے اسی پانی میں ہم اس کو اس پانی کو ڈرائی کریں گے اور پیما کو گلائیں گے یہ دیکھیں ناظرین ہلکی آنچ پہ کرنا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس طرح کریں تھوڑا ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھیں گے اس میں سبھی پانی لیز ہوگا آپ کو پتا ہے اس میں سکتے ہیں یہ پانی ریز ہوں گے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی کافی حد تک خوش ہو گیا اب میں اسے بھون ہوں ہی اور اس میں ساتھ نے یہ بیسن جو میں نے بھون کے رکھا تھا اب میں اس میں شامل کروں کوئلہ میں نے دوسرے چولے پہ چھاہ دیا ہے رکھ دیا ہے دہکنے کے لیے ملکو ہلکی آنچ پہ اس کو ہمیں تھوڑا سا بھون نہ ہوگا یہ دیکھیں ناظرین ہمارا فیما کافی بھون گیا اور بلکو رائے سا ہو گیا ہے ہمارا فیما کافی بھون چکا ہے اب ہم اس میں کوئلے کا دھوا دیں گے میرے پاس کٹوری ہے جو کپکیک کی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی مسلا نہیں آپ دبل ڈوٹی کا سلائس رکھ سکتے ہیں آپ پیاز کا ایک پرک رکھ سکتے ہیں آپ جو ہے ایلومونیم جو ہوتا ہے اس کا ایک ٹھوٹا ٹکڑا رکھ سکتے ہیں اور اب میں اس میں کوئلے تھے میں اس میں رکھ کر اور اوپر سے پائل داروں گی اس طرح اور اپنے اس کے لٹ لگا کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں جی نازین کوئلہ تقریبا ہم نے دس منٹ چھوڑ دیا تھا اور بلکل ڈرائی سا ہے یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو آپ اس میں شامل کر رہی ہیں آپ چاہیں اوپر سے سا کریں یہ یہ ہو جائے تھوڑا سا ہلکا سا ڈھون لیں گے اچھی سی باربی کیو کی سمیل آگئی ہے اور اس کے ساتھ مکس کریں گے آپ چاہیں تو اس وقت نمک میں چک سکتے ہیں اور اگر کچھ نمک یا لال مرز آپ پڑھا سکتے ہیں جب اس کا پانی ریلیس ہوتا ہے سٹارٹنگ میں تو اس سے پھر ہلکی آنچ پر اس وقت رکھتے ہیں آپ چاہیں تو یہ ہری مرچ سے اس وقت بھی شامل کر سکتے ہیں اگر ہری مرچہ بہت شوق سے کھاتے ہیں ہری مرچہ رہیں گا ہلکی آنچ پر ہری مرچہ دم کے رکھتے ہیں دم کا قیمہ تیار ہے ناظرین مزیدار دم کا قیمہ تیار ہے آپ اس کو پوری پراتھے کے ساتھ نارمل پراتھے کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار ہوتا ہے آپ کو ریسی پی پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی